ہیلو ایوریون آج ہم بات کرنے والے ہیں لاز آف کیمیکل کامبینیشن تو جب کیمیکل ریکشن ہوتا ہے یا کسی بھی میٹر میں تبدیلی آتی ہے کوئی چینج آتی ہے تو اس سے ایک یا ایک سے زیادہ سبسٹنس بنتی ہے جو یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یا جو ریکشن آتی ہیں یہ کن خاص لاز کے تحت آتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے لاز آف کیمیکل ریکشن کیمیکل کامبینیشن سوری اور یہ لاز آف کیمیکل کامبینیشن چار لاز ہوتے ہیں لاز آف کیمیکل کامبینیشن چار لاز ہوتے ہیں لاز آف کینسٹرن کمپوزیشن لاز آف ملٹیپل پروپوشن اور لاز آف ریسیپروکل پروپوشن اچھا جو پہلا لاز ہے لاز آف کینسٹرن آف ماس ہے اس میں یہ بتایا کہ جب بھی دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں یا ریکشن کرتی ہیں یا کسی بھی میٹر میں کوئی چینج آتی ہے کسی بھی الیمنٹ میں یا ملیکول میں کوئی چینج آتی ہے تو چینج آنے سے پہلے اور چینج آنے کے بعد ان کا ویٹ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ ریکٹنٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے اور جب ان کی پروڈکٹ بنتی ہے تو اس ویٹ کے برابر ہوتا ہے اچھا جی ایک ایگزمپل لے لیں کہ آئرن جب آئرن سے آکسیجن رییکشن کرتا ہے تو آئرن آکسائیڈ بنتا ہے یقیناً آئرن آکسائیڈ کا تو ویٹ آئرن سے زیادہ ہوگا جو یہ جو اضافی ویٹ آیا ہے جو اضافی اس میں جو ویٹ ہم کو معلوم ہوا ہے وہ ایکچولی جو وہ ایکچولی آکسیجن کا جو ہوا ہے جو اس آئرن سے اس نے رییکشن کیا ہے تو جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اینی کیمیکل رییکشن دے انیشل ویٹ آف رییکٹنگ سبسٹینس از ایکل دو دے فائنل ویٹ آف دی پروڈکس اور اس پوری جو یہ اسٹینمنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے لا آف کنزوریشن آف ماس سو سب سے پہلے اس لا کو فرنچ کیمیسٹ فرنچ کیمیسٹ سالے وزیار جس نے سیونٹین ایٹی فائیو میں دیا تھا اور اس سے آگے چل کر اس لا کی پریکٹیکل ویریفکیشن کی گئی اور پریکٹیکل ویریفکیشن کرنے کے لیے جیرمن کیمیسٹ جن کا نام تھا ایچ لینڈولٹ اس نے ایک ایکسپریمنٹ کیا جس کو لینڈولٹ ایکسپریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس لینڈولٹ نے فیفٹین ڈیفرمٹ ایکسپریمنٹ کیے اور بڑی اشاری سے ایکسپریمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی الڈنے سے اس نے یہ سب ایکسپریمنٹ کیے اس نے کیا کیا ایک کلوز سسٹم میں تجربہ کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے ایک ایچ کی ایچ کی شکل کا ٹیوب لیا گلاس کا جس کی دو آمز ہیں ایک اے بی آم دوسری اے آم اے آم میں eine جی انو اکری سیلور نائیٹ اییڈ بھرا دوسری کلوئره managed ایکسپری سیدھا رکھ کے اس کا ویٹ کیا stunning waste دونوں چیزیں اپس میں مل نا جائیں جائے تو اس کو بڑی الٹاق möglich اُلٹا انہوں نے بڑی اے ریکشن کیا جو آسپری ammunition mask میاں ایکسپاہaffe percent domestically سلور کلورائیڈ اچھ اینو تری بنتا ہے یہ سلور کلورائیڈ وائٹ پیٹسٹیپٹیشن کی طرح ہوتی ہے تو اس نے جو فائنل ان ریکٹنٹ کا ماس کیا تھا وہ بالکل جو پروڈکٹ بنی اس کے ماس کے برابر تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکشن سے پہلے جو ماس ہوتا ہے جو ویٹ ہوتا ہے وزن ہوتا ہے وہ ریکشن کے بعد والے ویٹ کے برابر ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے لا آف کنزوریشن آف ماس اچھا جی کامن ریکشنز میں یا کامن چینجز میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے ریکشن سے پہلے والی ایکشن کے بعد چاہو کیوں آتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورینیم ایٹم جو ایک ریڈیو ایکٹو ایٹم ہے جب بریک ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیوکلو فیشن ہوتی ہے بریک ہوتا ہے تو سمالر ایٹمز بنتے ہیں اور نیوٹرانز بنتے ہیں تو اس کا پہلے والا ماس اور جب اس میں نیوکلو فیشن کے بعد والا ماس میں تھوڑی چینجز آتی ہے چینجز کیوں آتی ہے تو اس پروڈکٹ کو ہم نوٹیسیبلی لیس دین دیٹ سٹارٹنگ مٹیل ہو اس میں کچھ کم تھوڑا سا فرق آتا ہے ویٹ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کیونکہ جو جب یہ نیوکلو فیشن ہوتی ہے تو اس میں ریڈییشن یورینیم سے ریڈییشن خارج ہوتی ہے اور ہیٹ خارج ہوتی ہے اچھلی جو ہیٹ اور ریڈیشن خارج ہو گئی ہے وہ ان کا ویٹ تھا وہ ویٹ جو خارج ہو گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی ریڈیو ایکٹو سے جب ریڈیشن خارج ہوتی ہے تو اس کے ویٹ میں کم ہی آ جاتی ہے کچھ ویٹ کم ہو جاتا ہے لیس ہو جاتا ہے ریڈیشن یا جو ہیٹ کھارج ہوتی ہے ان کا ہی ویٹ ہوتا ہے جو اس میں نکل چکی ہوتی ہے تو اس حالت میں the relationship between mass that is lost and the energy that release is given by the equation جو انرجی ریلیز ہوئی ہے جو mass lost ہوا ہے اس کو ہم ایک equation میں لکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے e is equal to mc square اور e اس میں energy ہے جو ارکس میں ظاہر کی جاتی ہے جس کا unit ہے اور mass m جو ہے گرامس میں ظاہر کیا جاتا ہے اور velocity جو c ہے velocity of light ہے وہ centimeters میں ظاہر کی جاتی ہے اور آپ کو بتا کہ light کی جو velocity ہے وہ 3 into 10 power 10 centimeter per second ہوتی ہے اور this relationship between mass and energy was first proposed in 1906 اس relationship کے mass اور energy کے relationship کو سب سے پہلے physics اور mathematician Albert Einstein نے 1906 میں سب سے پہلے دیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں there is no detectable gain or loss of mass in the chemical radiation اور یہ جو خارج ہوتی ہے energy یا radiation جو نکل کر خارج ہو جاتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے اتنی negligible ہوتی ہے اب تک کوئی عصہ کوئی device نہیں بنایا ہے یا کوئی ایسی weight machine نہیں بنی ہے جو اس کو ہم ناپ سکیں اس کا weight کر سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں there is no detectable gain ہم اس کو detect نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت کم مقدار میں خارج ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سب جو تھا یہ لا فباس of conservation کے بارے میں تھا اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا